السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالباسیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سورس یوٹیوب چینل دوستو آج کی صورت کے اندر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے پیسے کیسے نکال سکتے ہیں یا پیسے کیسے ویڈرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کتنے پیسے نکالنے پر کتنے چارجز ہیں یا آپ فراد سے کیسے بات سکتے ہیں وہ ہی بتاؤں گا اور آپ ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے پیسے بلکل فری میں کیسے نکال سکتے ہیں اور کتنے چارجز ہیں مکمہ ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو چارجز کی ڈیٹیل جب میں ویڈیو کے اینڈے بتاؤں گا کیونکہ اس کیلئے ہمیں موبیل کی سکرین پر جانا ہے کیونکہ چارجز جب وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا رہتے ہیں تو وہ میں طریقہ بتاؤں گا جب بھی آپ پیسے نکالنے لگیں تو وہ چارجز کی ڈیٹیل وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی افیشل ایپ میں یا ان کی افیشل اپ سائٹ کو وہ میں طریقہ بتاؤں گا آپ کو پتا چل جائے گا خیر تو آپ نے چارجز جس لیے دیکھنے کیونکہ دکندار یا ایجنٹ جو وہ آپ کو چونہ نہ لگا لیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا بھی ہو اچھا تو آپ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے پیسے کیسے نکال سکتے ہیں اس کا جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایزی پیسہ شاپ میں چلے جانا ہے اگر ایزی پیسہ شاپ نہیں ہے تو ایزی پیسہ ایجنٹ ہے تو وہاں پر چلے جائیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو ٹیلنار فرنچائز میں چلے جائیں ٹھیک ہے ایزی پیسہ شاپ یا ایزی پیسہ ایجنٹ یا ٹیلنار فرنچائز یہاں پر جائیں گے اور ان کے رمائندے کے بولیں گے کہ آپ نے جب وہ اپنے ایزی پیس آکاؤنٹ سے پیسے نکال لیں تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کتنے پیسے نکال لیں تو آپ بولیں گے کہ میں نے آزار نکال لیں تو وہ آپ سے جو ہے وہ آپ کا ایزی پیس آکاؤنٹ نمبر پوچھے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے پیسے پوچھے گا دوبارہ اور پھر جو ہے وہ آپ کے موبائل پر ایک پپ اپ نوٹفکیشن آ جاتا ہے وہاں پر آپ نے اپنے ایزی پیس اکاؤنٹ کی جو پن ہے وہ لکھنی ہے اور آپ کو جو ہے ایجنٹ پیسے دے دے گا لیکن اس میں آپ نے خیال لگنے کہ دکاندار آپ کو چونہ نہ لگا لے ٹھیک ہے چونہ کیسے لگائے گا مثال کے دور روپے آپ کے اکاؤنٹ میں پانچزار روپے پڑھیں اور آپ ہزار روپے نکال لیں ٹھیک ہے اور دکاندار کو بولتے ہیں کہ آپ نے ہزار نکال لیں اور وہاں پر بارہ سو روپے لکھ لیتا ہے اور آپ یہاں پر پن انٹر کر دیتے ہیں وہ آزار روپے تو آپ کو دے دے گا لیکن درمیان میں جب وہ آپ کے پانچزار روپے گئے ہوں گے تو جب آپ پن لکھنے لگیں تو اوپر آپ نے دہان دینا ہے کہ اتنی جو ہے وہ پیسے نکال لیں دکاندار نے وہ اتنی پیسے نکال رہا ہے جتنے آپ نے اس کو بتائی ہے یا اگر اس کے پاس دیوائیس ہے جب آپ کو فنگر کا بولے گا تو آپ نے اوپر دیکھ لیں کہ اتنی پیسے نکال رہا ہے جتنے آپ نے بولے ٹھیک ہے اور ویسے بھی آپ کے پاس میسیج بھی آ جاتا ہے موبائل میں تو اس وقت دیکھ لیں کہ بکایا بیلنس آپ کا کتنا رہ گیا ٹھیک ہے تو چونہ بچنے سے آپ نے وہ دہان دینا ہے اچھا یہ پہلا طریقہ تھا دوسرا طریقہ آپ کو بتاتا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ نے ایزی پیسے کا ایٹیم کارڈ بنانا ہے ایٹیم کارڈ سے جو پھر آپ کسی پاکستان کی ایٹیم مشین سے جو پیسے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے اس کی بھی چارجز ہیں جتنے پیسے نکال رہیں گے اتنے چارجز ہیں وہ چارجز کی ڈیٹیل میں ویڈیو کے یعنم بتاؤں گا اور ایجنٹ سے پیسے نکال لیں گے تو اس کی بھی چارجز ہیں اب میں آپ کو جو ذریقہ بتانے والا ہوں اس کے چارجز نہیں ہیں بلکل فری میں اس طریقے سے جو پیسے نکال سکتے ہیں یہ تیسرہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بینک اکاؤنٹ ہے اور اس کا ایٹیم کارڈ بنے تو پھر آپ نے کہہ کرنا ہے اپنے ایزی پیس اکاؤنٹ سے اس بینک کے پیسے ٹانسفر کر لینے ٹھیک ہے اور جس بینک کا آپ کا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اس کی فرنچائز ایٹیم مشین میں جانا ہے اور وہاں پر اس ایٹیم کارڈ سے پیسے نکال لینے تو آپ کو بلکل فری میں جو پیسے ملیں گے اس پر کوئی چارجز بھی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو اپنے دوست رسیدار بھائی بین کسی کو بولیں تو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹانسفر کر لیں اور اس کے ایٹیم کارڈ کے ذریعے اس کے پیسے نکال سکتے ہیں اگر یہ سب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ایک تیسرا اپشن بھی چوتھا اپشن بھی میں آپ کو بثا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے پھر سادہ پی کا اکاؤنٹ بنانا ہے سادہ پی کا اکاؤنٹ بلکل فری میں بنتا ہے فری میں آپ کو ایٹیم کارڈ ان کا ملتا ہے اور ہر مہینے آپ سادہ پی کے ایٹیم کارڈ سے جی ہے وہ تین ٹانسکشن بلکل فری میں کار سکتے ہیں ٹھیک ہے تین مرتبہ آپ ایٹیم کارڈ سے جو بلکل فری میں پیسے نکال سکتے ہیں سادہ پی کے اور کسی بھی بینک کے ایٹیم ماشین سے ٹھیک ہے تو سادہ پی کے اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں سب میں نے آلرڈی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی اور سوڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے اس کے چارجز کتنے ہیں ٹھیک ہے آپ جب پیسے نکالیں گے ایجنٹ کے تھو یہ ایٹیم کارڈ کے تھو تو اس کے کتنے چارجز ہیں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں تو اس کے لئے موبائل کے سکرم پر چلتے ہیں وہاں پر میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں تو کتنے چارجز ہیں پیسے نکالنے پر اس کی ڈیٹیل جانے کے لیے سیمبل آپ نے کہنا ہے ایزی پیسہ ایپ میں آنا ایزی پیسہ ایپ میں آنے کے بعد آپ نے ایپ میں جہاں وہ سائنن ہو جائے اس کے بعد آپ نے لوگو انشان پر کلک کرنا سکرول ڈاؤن کرنا ہے فیس ڈیٹیل اور آپشن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر ایزی پیسہ کی جتنی بھی فیس ہے نا شلول آف چارجز میں آپ کو سب ڈیٹیل مل جاتے ہیں تو میں آپ کو جب وہ ایٹیم کارڈ سے پیسے نکالنے پر کتنے چارجز ہیں وہ بھی یہاں پر دکھا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ ویسے ایجنٹ سے نکال دیں تو اس کے کتنے ہیں وہ بھی بتا رہے دوں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو چارجز شو رہی ہوں کہ ایٹیم کیش فیڈال یہ لسٹ آپ کو شو رہی ہے پانچ سو روپے نکالنے پر پچیس روپے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ پاچاس ہزار روپے نکالنے پر تین سو روپے ہیں یہاں پر آپ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ایٹیم کیش فیڈال اس فری فرام ٹیلنار میکرو فیننس بینک برانچ ایٹیم اکاؤنٹ کی جو ہے وہ ایٹیم مشین سے پیسے نکالتے ہیں تو اس کی بلکل فری ہے لیکن اگر آپ دوسرے سے نکالتے ہیں تو اس کے اتنے چارجز ہیں ون لنک چارجز اوپر لکھا ہوئے خیر یہاں پر آپ دیٹیل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو دیٹیل مل جاتی ہے یہ ایک ایٹیم کارٹ کے ہوگے دوسرے میں آپ کو بزارتا ہوں یہ دیکھیں اوپر کیش ویڈال فرام موبائل اکاؤنٹ یہ دیکھیں ایجنٹ کے پاس آگا جاتے ہیں تو وہ کتنے چارجز ہیں وہ بھی یہاں پر آپ کو دیٹیل مل جاتی ہے اس سیٹ جو ہے لیف سیٹ پیسے لکھے ہیں کتنے پیسے ہیں اور اس سیٹ جو ہے وہ اس کی چارجز یا سرویس فیس لکی ہو ٹھیک ہے تو اس طرح آپ دیٹیل چیک کر سکتے ہیں اور یہ چارجز وغیرہ جب وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا رہتے ہیں جیسے کہ اب یہ جنوری دوہزارتہیس سے لے کے مارچ دوہزارتہیس تک یہ چارجز ہیں ٹھیک ہے تو اگر بعد میں چینج ہو جاتے ہیں تو آپ یہاں پر آکے خود بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی افیشل ریب سائٹ پر بھی آپ کو دیٹیل مل جاتی ہے خیر ویڈیو شاید تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ اور بیلیکن پرس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو لائک فیشن آپ کو ملتی رہے